ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ہونو لولو میں تین سال گزارنے کے بعد این سٹینلے انڈونیشیا واپس آئیں تاکہ ریسرچ آگے جاری رکھ سکیں اس بیچ انہیں اچھے پت پر نوکری بھی ملی اوباما کا گھر بڑے پولیٹیشنز فرم پروڈیوسرز میزک ڈریکٹرز اور ٹریڈ یونین سے جڑے لوگوں کا ایک سینٹر بن گیا تھا غریبوں اور سریوں کے لیے اینڈل سے کام کر رہی تھی انڈونیشیا میں وہ غریب لوگوں کے لیے کام کر رہی تھی جبکہ اسی سمیں شکاگو میں اوباما بھی کچھ ایسا ہی کام کر رہے تھے ان سب کے باوجود اپنے دونوں بچوں کی بہتر ایڈوکیشن ان کا پہلا مقصد تھا آخر کار اوباما کی ماں نے این نے اپنا ریسرچ پورا کیا کڑی محنت نے ان کے صحت پہ بہت برا اثر ڈالا نائنڈین ناری فور میں جکارتا میں کسی دوست کے گھر ہوئی ڈنر پارٹی میں انہیں اچانک پیٹ میں درد اٹھا ہوائی امریکہ لوٹنے کے کچھ مہینوں بعد انہیں پتا چلا کہ انہیں کینسر تھا باون سال کی عمر میں نائنڈین ناری فائی میں ان کی مرتی ہو گئی براک اوباما کی ماں این اپنے سمیہ سے بہت آگے تھی وہ نیڈر تھیں آت میں نربھر تھیں اور مہتوہ کانکشی خوبصورت ستری تھی انہوں نے اس زمانے میں سینئر اوباما سے شادی کی جو بلیک تھے ماں ہونے کی ساری ذمہ داریاں انہوں نے اکیلے نبھائیں اور پترو ستاتمک سماج میں ایک ستری کی کشمتاؤں کو قابل تاریف دھنگ سے پیش کیا بغیر کسی شکایت کے نراشہ کے گھور اندھکار سے ابر کر انہوں نے روشنی کا ایک سنسار رچا اسی لیے براک اوباما کی ماں این انکرنی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو کہا جاتا ہے کہ ایشور خود سنسار کے ہر منشے کی دیکھوال نہیں کر سکتا تھا اس لیے اس نے ماں کو بنایا ماں شبد بے مثال ہے آئی ماں مدر ماغ یہ بے مثال شبد ہیں اور سنسار کی ہر بھاشا میں اس کا ستان سب سے اونچا ہے مدرس دے پہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا ایک لڑکے کے دل کی پکار جو اس نے لکھی اپنی ماں کو وہ لڑکا اپنی ماں سے دور چلا گیا ہے کام کے لیے اور اس نے لکھا ہے میں دن بھر کتنی بھی شرارتیں کرتا پھر بھی مجھے تھپ تھپائے بغیر ماں کبھی سوئی نہیں میں دن بھر کتنی بھی شرارتیں کرتا پھر بھی مجھے تھپ تھپائے بغیر ماں کبھی سوئی نہیں شاید اسی لیے ابھی گھر سے میلوں دور میں چین سے کبھی سو نہیں پایا کبھی کوئی پوچھتا ہے کیا تمہارا گھر جانے کو من نہیں کرتا کیسے بتاؤں انہیں جب تم مجھے سینے سے لگاتی تھی تب تمہاری باہوں سے نکلنے کو جی نہیں کرتا تھا تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم مجھے ہمیشہ یاد کرتی ہو حالانکہ اب تمہیں میرے لیے لانچ باکس نہیں بنانا پڑتا پھر بھی تم صبح چھے بجے نین سے جاگ جاتی ہو تمہارے ہاتھ کی چائے تمہارے ہاتھ کی روٹی تمہارے ہاتھ کی میری ناپسند سبزی بھی کھانے کو اب زبان ترستی ہے گھر سے میلوں دور ماں دنیا بلکل الگ ہے تمہاری چھاؤں میں میں بلکل محفوظ تھا نشچند تھا اب تو سب کچھ چل چلاتی دھوپ ہے ماں تو نے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کیا ایک دن بچوں نے کہا ماں اب ہمیں جانا ہوگا اور تم نے انہیں جانے دیا ماں تم یہاں نہیں ہو باقی میرے پاس سب کچھ ہے ماں تم یہاں نہیں ہو باقی میرے پاس سب کچھ ہے گھر سے میلوں دور دنیا بلکل الگ ہے ماں تم یہاں نہیں ہو باقی میرے پاس سب کچھ ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ایک ماں نے یہ خوبصورت قویتہ لکھی ہے بچوں کے گھر میں اور اس طرح کی قویتہ ایک ماں ہی لکھ سکتی ہے قویتہ یوں ہے بچوں کے گھر میں ہمیشہ ہوتا ہے چڑیوں کا گھوصلہ مٹھو کا پنجرہ گڑے گڑیاں کے لیے نرم نرم بستر ان کے دودھ میں ہوتا ہے میاؤں میاؤں کا حصہ لنچ باکس میں ٹومی کا ساجہ جھوٹ موٹ کا جھگڑا سچائی سے بھی سچا پیار سخت زمین پہ بھی وہ سو جاتے ہیں سکھ کی نیند اور دیکھتے ہیں سپنے تٹلی کی طرح اڑنے کے ہرن بن دوڑنے کے مچھلی کی مانند تیرنے کے بڑے گھر کے کونے میں بسا ان کا یہ چھوٹا سا گھر ہمیشہ کھینچتا ہے مجھے اپنی اور میرا گھر بہت بڑا ہے اس میں ہے ٹی وی فریج کولا بیٹ سوفا سیٹ یعنی وہ سب کچھ جسے کہا جاتا ہے سکھ کا سامان بس نہیں ہے تو سکھ کی نیند سپنے کھلے آکاش میں اڑنے کے گہرے سمندر میں تیرنے کے میں خریدنا چاہتا ہوں بچوں کا یہ چھوٹا سا گھر میری جیب میں ہیں بہت سارے پیسے پر بچے خیمت مانگتے ہیں محض پیار جو میری جیب میں نہیں پر بچے خیمت مانگتے ہیں محض پیار جو میری جیب میں نہیں بچے ہنستے ہیں کہتے ہیں آپ اتنا بھی نہیں جانتے کی پیار جیب میں نہیں ہوتا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیر دوستو وہ بڑی بکھارن پوسٹ آفیس میں لیٹی رہتی تھی پوسٹ آفیس میں گھسنے سے پہلے پی سیو کے پاس ہی مجھے اس کے گندے کپڑوں کی بدبو آ جاتی تھی جب پوسٹ آفیس بند ہو جاتا تھا تو وہ فٹ پاتھ لیٹ جاتی تھی ایک دن ہمارے گھر پہ ایک پارٹی تھی اور بہت سارا کھانا بچ گیا تھا میں کھانا پیک کر کے کار سے پوسٹ آفیس پہنچ گیا وہ رات کافی سرد تھی پتیاں سڑک پہ اڑ رہی تھی اور آس پاس بہت کم لوگ تھے صرف وہی لوگ وہاں نظر آ رہے تھے جن کا کوئی گھر یا آسرہ نہیں تھا لیکن میں جانتا تھا کہ بھوڑی بکھارن مجھے مل جائے گی اس نے وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو وہ ہمیشہ پہنتی تھی اس کا بھوڑھا اور جھکا ہوا شریر کپڑوں کی پرتوں میں چھپا ہوا تھا وہ پوسٹ آفیس کے پاس والے کھیل کے میدان کے سامنے پیٹ کے نیچے بیٹھی تھی میں نے سوچا وہ کوئی ایسی جگہ کیوں نہیں چن لیتی جہاں اسے ہوا کم لگے پھر میں نے سوچا کہ وہ شاید اتنی پاگل ہوگی کہ کسی دروازے کے پاس جا کر ہوا سے بچنے کا اپائے اس کے دماغ میں آیا ہی نہیں ہوگا میں نے اپنی چم چماتی کار سڑک کے کنارے کھڑی کی کھڑکی کھولی اور کہا اممہ کیا آپ میں سدمے میں آ گیا میں نے اسے اممہ کیوں کہا لیکن نجانے کیوں وہ مجھے ایسی ہی لگی میں نے ایک بار پھر کہا اممہ میں آپ کے لیے کچھ کھانا لائے ہوں کیا آپ کےک اور چکن کھانا چاہیں گی یہ سن کر بوڑھی عورت نے میری طرف دیکھا پھر اس کے نیچے کے دو دانت ہلے اور وہ بہت سپسٹتہ سے بولی اوہ بہت بہت دھنیواد لیکن ابھی میرا پیٹ بھرا ہوا ہے تمہیں سے کسی ضرورت مند بکتی کو کیوں نہیں دیتے اس کے شبد سپسٹ تھے اور اس کا ویہوار گریمہ پونٹ تھا ڈگنی فائد تھا پھر اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی اس نے اپنا سر ایک بار پھر اپنے چتروں میں چھپا لیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوانی دوستو آپ سب کو ایویی ہیپی مدرس ٹی مدرس ٹی آپ سب کو تہے دل سے دل کی گہرائیوں سے شب کامنا ہے دوستو میں آپ کو ایک بہت خوبصورت قویتہ سنا رہا تھا ماں اس قویتہ کا دوسرا حصہ روز بالکنی میں کھڑا ہو کر ایک بچی کو سکول جاتے دیکھتا ہوں پونی ٹیل کیے وہ سندر لڑکی بڑے انداز سے مٹک مٹک کر چلتی ہے اس کی ماں کندھے پہ بیک ڈالے دوسرے کندھے پہ پانے کی بوتل لٹکائے ساتھ ساتھ چلتی ہے اس کی انگلی پکڑے روز بالکنی میں کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں کس لگن سے کس پیار سے اس لڑکی کی ماں اس کا بیگ اٹھائے اس کی بوتل اٹھائے اس کی انگلی پکڑے ہر روز سکول چھوڑنے جاتی ہے گرمی کے دنوں میں چھتری کے نیچے چھاں میں رکھتی ہے لڑکی کو خود دھوپ میں چلتی ہے برسات میں اسے چھتری کے نیچے رکھتی ہے تاکہ وہ بھیگے نہیں بیمار نہ ہو جائے خود بھیگتی رہتی ہے روز بالکنی میں کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں کس لگن سے لڑکی کو پڑھا رہی ہے ایک اچھی بیٹی بنانے کے لیے باپ کی دلاری بنانے کے لیے بڑی ہو کر ایک سندر یوتی بنانے کے لیے اور میں بالکنی میں کھڑا ہو کر یہ سوچتا ہوں ایک دن اس کی شادی ہو جائے گی ایک دن اس کی شادی ہو جائے گی ماں کی آنکھوں میں کیا ماں اس دن کے لیے اسے سکول لے جاتی ہے اس کا بیگ اٹھاتی ہے اس کی بوتل کندے پہ لٹکاتی ہے اسے بارش سے بچاتی ہے خود بھیگتی ہے خود دھوپ میں چلتی ہے اسے چھتری میں رکھتی ہے کی ایک دن جوان ہو کر اسے چھوڑ کر چلی جائے گی اپنی دنیا بسانے ماں پھر اکیلی رہ جائے گی ماں پھر اکیلی رہ جائے گی میں بالکلی میں کھڑا ہو کر سوچتا ہوں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل مدنگ وادک کی ماں کا دھیانت ہو جاتا ہے وہ نراش ہو جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے جیسے زندگی ختم ہو گئی ہے اور پھر ایک دن اسے لگتا ہے کہ اب اسے اپنے دکھ سے باہر نکلنا چاہیے وہ مردنگ اٹھاتا ہے اور جنگل میں جا کر بجانے لگتا ہے اپنے من کا سارا دکھ اپنے من کا سارا درد مردنگ کی دھن میں پیرو دیتا ہے وہ مردنگ کی دھن سے اپنے غم کا اظہار کرتا ہے اسے دور کہیں ایک مرگ چھونہ ہیرن کا ایک ننہ سا بچھرا دکھائی دیتا ہے جب وہ مردنگ بجانا بند کر دیتا ہے تو وہ مرگ چھونہ وہاں سے چلے جاتا ہے دوسرے دن وہ لڑکا پھر اسی جگہ پہ مردنگ بجانے لگتا ہے تب وہی مرگ چھونہ اسے تھوڑا قریب نظر آتا ہے مردنگ وادن بند ہونے پہ مرگ چھونہ وہاں سے پھر چلے جاتا ہے تیسرے دن وہ لڑکا پھر اسی جگہ پہ مردنگ بجانے لگتا ہے اور پھر اسے وہی مرگ چھونہ اور قریب نظر آتا ہے اور زیادہ قریب مردنگ وادک لڑکے نے اس مرگ چھونے کے آنکھوں میں گوھر سے دیکھا اسے وہاں تب ہی لڑکے نے اس مرگ چھونے سے پوچھا کیا تمہیں میرا دکھ دکھائی دیا میرے مردنگ وادن سے تمہیں میرے دل کا درد سمجھ میں آ گیا ننے سے مرگ چھونے نے کہا مجھے تمہارے مردنگ وادن سے کچھ نہیں سمجھتا تمہارے من کی کوئی بات نہیں سمجھتی تمہارا دکھ بھی میں نہیں سمجھا مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی مجھے صرف ایک بات پتا ہے صرف ایک بات تم جو مردنگ بجاتے ہو وہ مردنگ میری ماں کی چمڑی سے بنا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیر دوستو کہا جاتا ہے کہ عشور خود سنسار کے ہر منوشے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا تھا اسے لیے اس نے ماں کو بنایا ماں یہ شب بے مثال ہے ماں آئی مد ماں یہ دنیا کے سب سے بہترین سب سے دل کے قریب لبز ہیں دوستو بہت سمجھ پہلے کی بات ہے ایک راجہ میں ایک مردنگ وادق رہتا تھا راج دربار میں وہ مردنگ بجاتا تھا راجہ مہاراجہ راج کمار اس کا مردنگ وادن سن کر پرسند ہوتے اور ہیرے موتی جبہارات کے انعام دے کر اسے مالا مال کر دیتے تھے مردنگ وادق اپنی ماں کے ساتھ جنگل میں رہتا تھا اپنے بیٹے کی مردنگ وادن کلا پہ ماں کو بہت ناز تھا اسے اپنے بیٹے پہ فقر تھا اچانک اچانک ایک دن ماں بھی مار پڑ جاتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں ماں کا دیہانت ہو جاتا ہے ماں کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا مردنگ وادق اکیلا ہو جاتا ہے انات ہو جاتا ہے اسے کسی بھی بات میں دلچسپی نہیں رہتی وہ بہت مایوس رہنے لگتا ہے وہ اتنا مایوس ہو جاتا ہے اتنا نراش ہو جاتا ہے کہ زندگی جینے کی اس کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر اور پھر ایک دن اسے لگتا ہے کہ اب اسے اپنے دکھ سے باہر نکلنا چاہیے اس کے بعد یہ لڑکا یہ مردنگ وادق کیا کرتا ہے میں بتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو بچہ جب اپنی ماں سے دور جاتا ہے تب اس کے من کی حالت کیا ہوتی ہے یہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو اس قویتہ کے ذریعے ایکسپس کیا ہے بیٹا لکھتا ہے میں دن بھر کتنی بھی شرارتیں کرتا پھر بھی مجھے تھپ تھپائے بغیر ماں کبھی سوئی نہیں میں دن بھر کتنی بھی شرارتیں کرتا پھر بھی مجھے تھپ تھپائے بغیر ماں کبھی سوئی نہیں شاید اسی لیے ابھی گھر سے میلوں دور میں چین سے کبھی سو نہیں پایا کبھی کوئی پوچھتا ہے کیا تمہارا گھر جانے کو من نہیں کرتا کیسے بتاؤں انہیں کیسے بتاؤں انہیں جب تم مجھے سینے سے لگاتی تھی تب تمہاری باہوں سے نکلنے کو جی نہیں کرتا تھا ماں تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم مجھے ہمیشہ یاد کرتی ہو حالانکہ اب تمہیں میرے لیے لنچ باکس نہیں بنانا پڑتا پھر بھی تم صبح چھے بجے نیند سے جاگ جاتی ہو تمہارے ہاتھ کی چائے تمہارے ہاتھ کی چائے تمہارے ہاتھ کی روٹی تمہارے ہاتھ کی میری ناپسند سبزی بھی کھانے کو اب زبان ترس گئی ہے گھر سے میلوں دور گھر سے میلوں دور ماں دنیا بلکل الگ ہے تمہاری چھاؤں میں میں بلکل محفوظ تھا نشچن تھا اب تو سب کچھ چل چلاتی دھوپ ہے تو نے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کیا ماں ایک دن بچوں نے کہا ماں اب ہمیں جانا ہوگا اور تو نے انہیں جانے دیا ماں تم یہاں نہیں ہو باقی میرے پاس سب کچھ ہے گھر سے میلوں دور دنیا بلکل الگ ہے ماں تم یہاں نہیں ہو باقی میرے پاس سب کچھ ہے دوستو ماں کے اس بلند رشتے کو پرنام کرتے ہوئے